نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کے اس بیان میں میں آپ سبی کو بتاؤں گی کہ ماہِ زلحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یعنی ایک زلحجہ سے لے کر کہ دسمی زلحجہ تک کی جو دن ہیں ان دنوں میں اللہ رب العزت نے کتنی رحمتیں اور نعمتیں ہمارے لئے چھپا رکھی ہیں اور ان دنوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے کوئی روزے رکھتا ہے راتوں کو قیام کرتا ہے دن کو روزے رکھتا ہے اور اللہ کی نوافل ادا کرتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے تو پھر اس شخص کے لئے اللہ رب العزت نے کتنی زیادہ نعمتیں اس کے لئے تیار کر رکھی ہیں بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العزت کو اگر کوئی دن پسند ہے تو وہ اشرہ زلحجہ ہے یعنی زلحجہ کا پہلا اشرہ ایک سے لے کر دسویں تاریخ کے جو دن ہیں وہ اللہ رب العزت کو ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ پسند ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے میری گزارش ہے آپ سبی سے کہ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ ان ایام کو آپ خضول برباد نہ کریں زیادہ سے زیادہ عبادتِ الہیہ کر کے جنت کے حقدار بن سکیں اور اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکیں کیونکہ ان دس دنوں میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کی ہر ایک نیک اور جائز دعا کو قبول فرماتا ہے اور کوشش کریں ان ایام میں جتنا ہو سکے روزہ رکھیں اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر کوئی اس اشرے سے فیضیاب ہو سکے اللہ جللہ شانہو نے زلہجہ کے دس راتوں کی قسم کھائی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والفجری والایال عشر یعنی اور فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم تو یہ دس راتیں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ دس راتیں زلہجہ کی پہلے دس راتیں ہیں یعنی وہاں زلہجہ کا چاند جس دن دکھا اس دن سے لے کر کے بقرعید کی صبح تک کی جو رات ہے یہ دس راتیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں جس سے معلوم ہوا کہ ماہ زلہجہ کا افتدائی اشرہ اسلام میں خاص اہمیت رکھتا ہے حج کا ایک اہم رکن ہے وقوفِ عرفہ اور اسی اشرے میں یہ ادا کیا جاتا ہے اور یہ دن اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم کا دن ہے احادیث میں ان ایام کے عبادت کرنے کی خصوصی فضیلتیں وارد ہیں لہذا میری گزارش ہے کہ ان دنوں میں جتنا ہو سکے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں اللہ کا ذکر کریں اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اگر اللہ نے آپ کو صاحبِ استطاعت بنایا ہے تو قربانی ضرور کریں حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی یہ تین سو پینسٹھ دن جو ہے سال کے ان دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن اور نیک عمال کرنے پر جو دن سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو وہ یہ دس دن ہیں جو کہ اشرائے ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں نبی اپاک علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشرائے ذلہجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کی قسرت کیا کرو ضروری نہیں ہے کہ ان دنوں میں آپ نوافل پڑھ کر کے اور روزے رکھ کر کے ہی عبادت کریں اگر کوئی معذور ہے کوئی مجبور ہے خصوصیت کے ساتھ فاتین جو کہ حیز کی وجہ سے رکی ہیں عبادتوں سے تو ان کے لئے بھی خاص فضل و کرم ہے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت تسبیح و تحلیل کو بہت پسند کرتا ہے تکبیر و تحمید کو بہت پسند کرتا ہے تو ان ایام میں ہم سبھی کو چاہیے کہ قسرت کے ساتھ ان کلمات کا ورد کریں یہ کلمات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کا قسرت کے ساتھ ورد کیا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا ارہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تسبیح کرو تحلیل کرو تکبیر اور تحمید کرو تو اللہ اکبر تو اللہ کی تکبیر ہو گئی اور وللہ الحمد اللہ کی تمحید ہو گئی اور لا الہ الا اللہ یہ تسبیح و تحلیل ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ قسرت کے ساتھ ان الفاظ کا ورد کیا کریں ان ایام میں جو روزے رکھیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ رب العزت کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ اشراء ذلہجہ میں محبوب ہے اشراء کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے اللہ اکبر ان دس دنوں میں سے آپ کو جتنے دن بھی میسر ہوں آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب آپ کو دے گا اور ایک رات اگر قیام کریں گے تو شب قدر کے برابر قیام کا ثواب ملے گا ماہ رمضان مبارک میں شب قدر کو تو پوشیدہ رکھا گیا لیکن یہاں ہمیں کتنی بڑی سعادت مندی عطا کی گئی ہے کہ ایک رات کا بھی اگر ہم قیام کرتے ہیں تو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہمیں ثواب ملے گا ان دنوں میں نیک عامال کا ثواب سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو عبادت کرنا سب سے زیادہ پسند ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ان دنوں میں اگر کوئی جہاد کے لیے جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک عبادت کا ثواب ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بلکل لیکن وہ شخص جو کہ اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا ہو اور اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا یعنی کہ شہید ہو گیا ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور واپس نہ آیا بلکہ شہید ہو کر کہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گیا تو پھر اس کی شہادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی کام اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا اسے محبوب ہے حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اشرائے ذلہجہ میں جو عرفہ کا دن ہے یعنی نوی ذلہجہ کا جو دن ہے اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے سال بھر آئندہ اور سال گزشتہ یعنی دو سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں یعنی ایک سال جو گزر چکا اس میں ہم نے جو گناہ کیے اور ایک سال جو آنے والا ہے ہمیں تو معلوم تک نہیں کہ اس سال ہم کتنے گناہ کریں گے جو آنے والے ہیں ان تمام گناہوں کو یہ ایک روزہ معاف کروا سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے رہائی پانے کا دن ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیہ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی اتا کرے اللہ تعالیہ ان کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت و مغفرت کے سوا اور کیا چاہیے سبحان اللہ نوی زلحجہ یعنی عرفہ کا جو دن ہے اس دن اللہ رب العزت بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزادی اتا فرماتا ہے عرفہ کے دن سب سے بہتر دعا جو بتائی گئی وہ یہ ہے اس کلمے کا جتنا زیادہ ورد کریں عرفہ کے دن اس کے بارے میں بیان کیا کہ سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ دعا سب سے بہتر ہے یعنی انبیاء اکرام نے بھی اس دن عبادتیں کی ہیں اور انہوں نے جو بھی دعائیں مانگی اس دن تو ان تمام دعاوں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں بتائی جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ دن جو ہیں یہ بہت خاص ہیں ذلہجہ کی ساتھ آٹھ نو اور دسمی تاریخ کو خاص اولاد کے لیے دعا مانگے کیونکہ ان دنوں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی تھی اولاد کے اچھے نصیب صحت اور تندرستی اور رزق میں برکت اور نیک کام کرنے کی دعا کریں اور ہر ماں باپ ان دنوں میں خاص کر دعا کریں اور حج والے دن زہر کی نماز سے مغرب تک دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ دعا کی قبولیت کس وقت ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو بھی نیک اور جائز حاجتیں ہیں دعائیں ہیں ہم ان دنوں میں ضرور مانگ لیں زلہجہ کا جو آخری دن ہے وہ اسلامی اعتبار سے سال کا آخری دن ہے اور اس دن کے فضلت بیان کی گئی اس طرح کہ سید ابن تعوس نے کتاب اقبال میں روایت کی ہے کہ زلہجہ کے آخری دن دو رکت نماز بجا لائے جس کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص اور دس مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم ما علمت في هذه السنة من عمل نهیتنی عنه ولم ترضه ونسیتو ولم تنسو ودعوتنی الى توبتی بعد اجرتنی بعد اجترائی عليک اللہم فانی استغفرک منه فاغفر لي وما علمت من عمل يقربنی فاقبله من می ولا تقتع رجائی منک يا کریم اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ اس سال میں جو ایسا عمل میں نے کیا جس سے تُو نے روکا ہے کہ وہ تجھے پسند نہیں میں اسے بھول گیا ہوں لیکن تُو اسے نہیں بھولا اور تُو نے گناہ پر میری اس دلیری کے بعد بھی مجھے توبہ کی طرف بلایا اے میرے معبود میں تجھ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور تُو مجھے بخش دے اور میرا جو عمل مجھ کو تیرے نزدیک لانے والا ہے تُو سے قبول فرما جو آس رکھتا ہوں اسے تُو توڑ نہیں بلکہ مہربان ہے تُو اسے نہ توڑ جب مومن یہ دعا پڑھے گا تو شیطان کہے گا افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے اس سال کے دوران اس شخص کو گمراہ کرنے کی جتنی کوشش کی وہ اس کے ان کلمات کے ادا کرنے سے برباد ہو گئی اور اس نے اپنا یہ سال بخیر و خوبی پورا کر لیا سبحان اللہ صرف ہمیں دو رکت نماز ذلہجہ کے آخری دن پڑھنی ہیں اور اس دعا کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق اتا فرمائے گا یہ تو ذلہجہ کے آخری دن کی فضیلت ہے لیکن عرفہ کی فضیلت کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ ایک ذلہجہ سے نو ذلہجہ کے جو روزیں ہیں ان میں تو ہر ایک روزے کو سال بھر کے روزے کے برابر بتایا گیا لیکن عرفہ کا جو روزہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرفہ کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے مگر عرفات میں حاجی کو عرفہ کا روزہ رکھنا منا ہے کیونکہ اگر جو شخص حج کے لیے نکلا ہوا ہے اور حج کے ارکان پورے کر رہا ہے اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ روزے کی وجہ سے نکاحت اور کمزوری کا شکار ہو جائے جس کے وجہ سے وہ عرکان حج صحیح سے ادا نہ کر سکے اس وجہ سے حاجی کے لیے مکروح کہا گیا لیکن مکروح کہا گیا اس کے لیے ناجائز اور حرام نہیں کہا گیا اگر کوئی حاجی صحت مند ہے اور وہ اس دن روزہ بھی رکھتا ہے اور ارکان حج بھی پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت بے شمار رحمت کے دروازے کھول دے گا اور جو لوگ حج کے لیے تو نہیں گئے لیکن پھر بھی اگر عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ عرفہ کا ایک روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے ان دنوں میں صحابہ اکرام ان تھک محنت کیا کرتے تھے یعنی خود کو بالکل تھکا دیتے تھے تھک کر چور ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت اتنی کیا کرتے تھے حضرت سعید بن جبیر زلحجہ کے ایام آتے ہی عبادات میں اتنے مصروف ہو جاتے اور خود کو اتنا تھکا دیتے جیسے کہ اب ان کے جسم میں طاقت ہی نہیں بچی کہ وہ کوئی دوسرا کام کر سکے اللہ اکبر لیکن ہم اپنا جائزہ لیں ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ یہ دن اس قدر قیمتی ہیں ہمیں تو صرف اس چیز کی فکر لگی ہے کہ قربانی کرنا ہے اور گوشت کھانا ہے اچھا اور تندرست اور گوشت والا جانور خریدنا ہے صرف اسی چیز کی فکر میں ہمارے یہ سارے دن گزر جاتے ہیں یہ راتیں گزر جاتی ہیں اور ہم اللہ کی عبادتوں سے غافل رہ جاتے ہیں لیکن صحابہ کرام کا کیا عامل تھا کہ وہ ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے خصوصیت کے ساتھ ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ بازاروں کی طرف نکل جاتے ان دنوں میں اور بازاروں میں بلند آواز سے اللہ کی تکبیر کہتے اور بازار میں جو لوگ بھی رہتے اور ان کی آواز سنتے تو وہ بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے اور تکبیر پڑھتے یعنی ان دنوں میں تکبیر کہنا ضروری ہے اور صرف خود کے لیے ہی نہیں بلکہ جب آپ تکبیر پڑھیں تو آپ دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ آپ بھی تکبیر پڑھو جیسا کہ صحابہ کرام کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیکیاں صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ایسی نیکی کرو کہ دوسروں کا بھی جی چاہے اور دوسرے بھی نیکی کر سکیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی دن ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کوئی عمل ان سے زیادہ محبوب ہے تو تم ان دنوں میں کسرت کے ساتھ تکبیر تحلیل تمحید پڑھو اور یہ کلمات اگر آپ پڑھیں تو یہ بہت بہتر ہوگا یعنی جو تیسرا کلمہ ہے جس کو ہم لوگ کلمہ تمجید کے نام سے جانتے ہیں اگر اسے پڑھا جائے تو یہ بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں تکبیر بھی ہے تحلیل بھی ہے تحمید بھی ہے اور وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ابر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کلمہ جو ہے یہ مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا جس کا ہمیں حکم ہوا ہے ان دنوں میں پڑھنے کا تو کسرت کے ساتھ کلمہ تمجید کا ورد کریں جتنا ہو سکے ان ایام میں عبادت الہی میں مصروف رہیں ورد کریں اللہ کے نام کا ذکر ازگار کی محفلے سجائیں کیونکہ یہ دن جو ہیں یہ بہت خصوصیت کے حامل ہیں پتہ نہیں ہمیں یہ اس سال ملیں ہیں اگلے سال ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہر ایک لمحہ قیمتی ہے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور نیکیوں کو اپنے نامہ آماز میں پر کر لیں اور ہر وہ شخص جو بے اولاد ہے اولاد کی خواہش مند ہیں تو ان کے لئے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں اپنی دعا مانگیں کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے دعا انہی دنوں میں قبول ہوئی اور حسن اتفاق انہی دنوں میں اللہ رب العزت نے اس اولاد کی قربانی بھی مانگی اور سبر و تقوی دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے کہنے پر اللہ رب العزت کے اس حکم پر باپ نے اور بیٹے نے سر تسلیم خم کیا اور حضرت ابراہیم جب بیٹے کو قربانی کے لئے لے گئے تو بیٹے نے بلکل چونچرہ تک نہیں کی اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ رب کا حکم ہے تو آپ مجھے سابر و شاکر پائیں گے سبحان اللہ اولاد کے لئے دعا مانگے اور ایسی دعا مانگے کہ اولاد اللہ رب العزت عطا بھی فرمائے اور نیک اولاد عطا فرمائے مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبی کو ضرور فائدہ پہنچے گا تو یہ فائدہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں دوسروں کو بھی موقع ملے کہ وہ انہیں ایک عامال کر سکیں ان دنیوں میں اور اپنی دعاوں کو قبول کروا سکیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ